حضرت اب وقت ہوا ہے شبے کا ازالہ اور شبے کا ازالہ کچھ یوں ہے کہ کسی کو شک ہو گیا کہ یہ جنت اور دوزخ ہے یا نہیں ہے جنت میں کب جائیں گے اور دوزخ میں کب جائیں گے پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ مرنے کے بعد منکر نکیر سوال و جواب کریں گے قبر میں تو جب یہ سوال و جواب ہو جائیں گے تو کیا اس کے فوراں بعد جو جنت میں جانے والا ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا یا دوزخ والا دوزخ میں چلا جائے گا یا ان لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا روز ازال کا اس کے بعد جنت اور دوزخ ہوگی تو کیا اتنا انتظار یا جو لوگ لاکھوں سالوں سے انتظار کر رہے ہیں تو کیا ان کو کبھی جنت ملے گی یا نہیں ملے گی بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال ہے لیکن یہ کوئی انتظار جو کہہ رہے ہیں کہ داخل جنرل میں داخلوں کے انتظار کرنا پڑے گا بلکل کرنا پڑے گا ویڈیو ایشو ہونے کے بعد کسی ملک میں انٹر ہونے کے لئے انتظار نہیں کرنا پڑتا بیلڈنگ الارٹ ہونے کے بعد اس بیلڈنگ میں داخل ہونے کے بعد انتظار نہیں کرنا پڑتا بیچ میں کتنے پروسس ہوتے ہیں پروسس کے بعد ہی جاتا نا لیکن ویزا تو الارٹ ہو گیا امریکہ کے لیکن آپ بھی فلائٹ بک کروائیں آپ فلائدین کی فلائٹ انتظار لمبا آپ کو مکان جو الارٹ میٹ بیلڈر کر دیتا ہے آپ کو تو فوراں داخل ہو جاتے ہیں الارٹ میٹ کے بعد کے پروسٹی پور انتظار کر کے اب آپ انٹر ہوتے ہیں بالکل اسی طریقے سے قبر کے اندر جو ہے منگر نکیر جب سوال کرتے ہیں تو پتہ چلا پاس ہو گیا تو وہ گوہ ہے کہ جنت میں داخلے کا ویزا الارٹ ہو گیا اب درمیان کے پروسٹی جو ہے نا وہ اس کو پورے کرنے ہوتے ہیں وہ سارے پروسٹی پورے کرنے میں انتظار اب جنت میں داخل ہوگا یا جنت آپ کو الارٹ میٹ اس کو قبر میں مل جاتی ہے منگر نکیر کے سوال ہو گئے تو الارٹ میٹ مل گئی آپ کو جنت مل جائے گی اور اس کا طریقے ہوتے گئے کھڑکی کھل جاتی ہے جنت کی اور جنت کی نعمت کا لطف اٹھاتا وہاں سے وہاں سے مان ویریز کو اس کو آتا رہتا ہے اور جنت کے نظارے کرتا ہے اور جہنم والا جو ہے اس کو اگر الارٹ میٹ ہو گئی تو اسی طریقے سے وہ جہنم کی طرف دیکھتا ہے جیسے کوئی مجرم ہے اور مجرم میں عدالت جب فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ جو ہے اس کو فرد جب آئد ہو گیا تو اس کے بعد وہ اس کے اندر داخل ہونے کا ٹائم ہے نا آتا ہے پھر اس کے بعد پروسٹی پورا ہو کے داخل ہوا یا تھانے کے اندر پولیس ٹیشن میں اس کے خلاف رپٹ درج کرائی اب وہ پورا پروسٹی ہوتا ہے عدالت کے فیصلے کے بعد اب وہ جیل کے اندر مجرم بن کے داخل ہو رہا ہے تو بالکل اسی طریقے سے قبر کے اندر بھی پولیس ٹیشن ہے گیا مجرموں کے لئے تو ان کے لئے وہاں ان کے خلاف پرچہ کٹ گیا ایف آئی ایئر کٹ گی اب سارا پروسٹی ہو گیا اب وہ بڑی عدالت کے اندر کیس پہنچا خاخرت کے اندر اللہ کی عدالت میں فیصلہ جہنم کا ہوا اب وہ مستقف فردی جرم آئیت کر کے جہنم میں ڈال دیا تو یہ تو بالکل کامن سینس ہے اب اس کے لئے کہنا کہ یار کتنا انتظار کرنا پڑے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں انتظار کرنا ہوگا دنیا کے اندر ہر چیز کے علاجمنٹ کے بعد آپ کو انظار کرنا پڑتا ہے اور ہر چیز دنیا میں اللہ نے ویسے اس سے کہا اِنَّا يَوْمَ الْفَسْلِ قَانَ مِقَاتَ کہ فیصلے کے دین ایک مقرر کیا ہوا ہے اور اس میں اشارہ ہی کر دیا کہ دنیا میں بھی تو ہر چیز کا وقت مقرر ہے اب رات ہوتی ہے آپ صبح دکان کھولنے تک کے لئے انتظار کرتے ہیں صبح ہوتی ہے تو رات دکان بند کرنے تک کے لئے پورا بارہ گھنڈے کا انظار کرتے ہیں بچہ جو رحمہ مادر میں ٹھہر جاتا ہے نو مینے آپ اس کے آنے کا انتظار کرتے ہیں فصل آپ نے لگا دی چھ مینے تک جانے کا انتظار کرتے ہیں بعض سال کی فصل سال تک انتظار کرتے ہیں تو اللہ یہ کہہ رہے تھے کفار و مشرقین کو یا جلدی کس بات کی کیا دنیا کے اندر کیا تم جلدی کر لے تو کسی چیز کو کہا کرتے ہو انتظار کرتے ہو تم بھی چھ مینے یا آٹھ مینے سال اب نتیجہ آتا ہے ایسی میں نے بھی ایک ٹائم مقرر کر رکھا ہے اسی وقت آئے گا عذاب اور ثواب اور وہ آخرت کا دین ہے کیونکہ یہ مشرقین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے اگر اللہ میں ہم سے اتنا ناراض ہے ہم کفر کے راز سے پہیں ابھی عذاب کیوں نہیں اترتا ہم پہ پتھر کیوں نہیں برستے جب نہیں برستے نہیں عذاب آ رہا ہم پہ اس کا مدلہ ہم حق پر ہیں تو اللہ نے آیتے اتاری بھئی دیکھو حق پہ نہیں یہ ٹائمیں گے جیسے تمہاری زندگی کی ٹائمیں گے ایسے میری بھی ٹائمیں گے جو وقت میں نے رکھا اسی وقت ہوگا اس وقت پھر عذاب سواب ملے گا بلکل اسی طریقے سے قبر کے اندر جو ہم منکر نقیر جو سوال کر رہے ہیں گویا کہ یہ پولیس ٹیشن کے اندر جو اس کی کاروئی ہو رہی ہے اب اگر پتہ چلا کہ یہ مجرم نہیں ہے تو اس کے لئے جنت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے اب اس کے لئے گویا کہ وہ الارٹ میڈ ہو جاتی ہے ویزے کی کہ ویزا الارٹ ہو گیا جنت کا اب جیسے امریکہ کا ویزا آپ کو مل جائے تو اب آپ امریکہ کے آنے کی تیاریوں میں لگ جاتے نا ماں آپ ٹریول چیک خریدتے ہیں آپ بیک خریدتے ہیں شاپنگ ہو رہی بلکہ آپ کے گھر والے خاندانوں میں دعوتیں کر رہے ہیں کہ جی ماشاءاللہ آپ تو امریکہ جا رہے ہیں چلہ ہمارے دعوت تو گویا ہے کہ جو امریکہ میں مزے ہونے ہیں اس سے پہلے سے مزے شروع ہو جاتے ہیں عزت ہو جاتی ہیں بلکہ میں تو لطیفے کے طور پر کہا کرتا ہوں کہ مجھے حج کا ویزا جب ملا تھا تو مجھے اتنی مبارکیں نہیں ملی تھی کہ جب مجھے امریکہ کا ویزا ملا تھا تو اتنی مبارکیں ملی یعنی ہمارے قوم کی منٹیلٹی وہ امریکہ اوہ مائی گاڈ یہ ہمارے دعوت دے تو کھانا کھالے جب حج کا بتایا اچھا حج کریں ماشاءاللہ اللہ قبول کریں تو مطلب ہے یہ ہمارے ایمانوں کی حالت ہے تو کہنے کا مقصد ہے بلکہ اسی طریقے سے جب وہاں آپ کے آلارٹمنٹ ہوگی جنت کی آپ کو وہیں اسی وقت سے جنت کے مذہب ملنا شروع ہو جاتے ہیں سبی بخاری کی حدیث ہے کہ جناب وہ کھول جاتی کھڑکی اور وہ جنت کی نعمتیں دیکھتا ہے نظارے کرتا ہے اور اس کو لطف اٹھاتا ہے اور اگر جو ہے وہ برا آدمی ہے تو جہنم کی کھڑکی کھول جاتی اسی طرح یہ وقت گزرتا ہے اپنا یہ سوال کیجئے لاکھوں سال گزر گئے لاکھوں سال ہمیں لگ رہا ہے یہ بظاہر سارے ہمیں لگ رہا ہے کہ لاکھوں سال لیکن جہاں قبر میں چلے گئے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نظام ایسا بنا رکھا ہے وہاں دو دن پہلے جو مرا وہ بھی اور دو لاکھ سال پہلے مرا وہ بھی سب کو ٹائم کی برابر لگے گی اس لئے قرآن میں بھی اللہ نے کہا کہ جناب کل کو اٹھیں گے تو پوچھیں گے آپ کتنے دن سوئے کہا وہ کہیں گے پتہ نہیں ایک صبح یا ایک شام سوئے بس کس سے زیادہ نہیں وہ کہا کہ نہیں تم تو چھہ ہزار سال تک سوئے رہے اوہ اچھا انسان کو پتہ ہی چلتا تو جب اسی لئے اللہ تبارک جب عذاب میں مبتلا ہیں تو عذاب والے کو تو آپ کو پتہ ایک گھنٹہ ایک سال لگتا وہ تکلیف ہے نا اور جو مزے میں ہیں اور مزے والے کے تو ایک سال بھی گھنٹہ لگتا ہے یار ختم ہو گیا اس لئے تو کیفیات اللہ تبارک وطالعہ وہاں ایسی رکھیں گے تو لاکھ سال والا ظلم کسی پہ نہیں ہا البتہ یہ ہوگا کہ اللہ بساو کا ٹائم کی کوئنٹی کم ہونے کی وجہ سے اس کی عذاب کی کوئلٹی کو بڑھا دیتے ہیں مثلا دو لاکھ سال سے جو بندہ پڑھا ہے اس پر جس طرح عذاب اس کو ہو رہا ہے اس کی ایک کیفیت ہے کوئلٹی ہے ایک ہے کیامت آنے سے پہلے دو دن پہلے مارا ہے تو اللہ اس دو دن والے پر عذاب کی کوئلٹی ایسی شدید کر دیں گے کہ وہ دو دن میں دو لاکھ کے برابر عذاب برداشت کرنا پڑے گا تو یہ ہے اور یہ اللہ تبارک وطالعہ کیا ہوتا ہے دنیا میں بھی ہوتا ہے کسی مجرم کو روز ایک چھتر مارتے ہیں اور کسی کو ایک دن میں پچاس مار کے اس کو برابر کر دیا تو اس لیے یہ انداز ہوگا تو وہ دو لاکھ اور دو دن اس کا آپ کو لگ رہا ہے لیکن اللہ کے ہاں عذاب کی شدر و کیفیت میں وہ برابر رہ گا اسی طرح جنت کی کھڑکی ایک کے دو لاکھ سال سے کھلی ہوئی ہے اور ایک کو دو دن اس کو دو دن میں وہ لطف عطا کر دیا جائے گا جو دو لاکھ میں اس کو ملا ایسا ہوتا ہے دنیا میں بھی ہوتا ہے تو بالکل اس انداز سے اللہ ہی لے کے چلیں گے کیونکہ قبر کی زندگی کے نظام وہ ہماری آنکھوں ہواسوں سمیمی آنے والا نہیں وہاں اللہ اپنے انداز سے لے کے جب چلتے ہیں تو منزل ملتی ہے حضرت بہت خوب کلیریفیکیشن مجھے یقین ہے کہ جنہوں نے یہ سوال پیجا ان کی تسلیح ہوگی ہوگی Thank you very much